السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ سب کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ بہت خصوصی مہمان حضرت مولانا پی ایم مزمیل صاحب دامت برکاتہ ہم العالیہ ہیں ہم آج جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کے طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہے فیصلہ اور ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ یہ اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں ہم حضرت مولانا پی ایم مزمیل صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت اس بارے میں کیا کہتے ہیں چلیے ہم اُن سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ مسلمانوں کی بلکل خلاف ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے اشادت فرمایا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہے یہ تو دوسرا درجہ ہے دراصل امرد کی پیترت کی خلاف ہے یہ عورت کا تخاظہ اس کا پردہ ہے یہ عورت کی ضرورت اس کا پردہ ہے ہم احترام کرتے ہیں سپریم پورٹ روپی سٹی پورٹ روپی لائر پورٹ لیکن پیسلے بہت احتیاط کے ساتھ دینا چاہیے پیسلہ اسے کہتے ہیں اس کے سامنے چل چکا دیں اس فیصلے کی مخالفت کو اس سے عدالتوں کا مقام اور مرتبہ مجلوع ہوتا ہے آج جو فیصلہ آیا وہ انتہان علیہ پر مایوس کل فیصلہ ہے ہم عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں فیصلے جو ہوتے ہیں اسے بار بار پڑھے بھی جا سکتے ہیں وہ سکتا ہے کہ انسان ہے بھگوان نہیں اس سے بھول چک ہوئی بھی ہوتی ہے اس لئے فیصلوں پر غور و فکر کریں اور پوری تحقیق کریں اس کے بعد فیصلہ سنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کب تک ان کوٹ پر بھروسہ کریں کیونکہ جو بھی ہمارا فیصلہ یا جو ہمارا معاملہ ہے مسلمانوں کا جو خاص طور پر شرعی معاملہ ہے وہ کورٹ کے اندر جو بھی گیا ہے اب تک مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آیا اصل میں کورٹ میں توجہ کی ضرورت ہے کورٹ میں جو مسئلہ گیا وہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ بچیاں کالج میں ہجاب کے ساتھ آئیں گی کی نہیں آئیں گی کورٹ سے رجوع ہونے کا یہی مقصد تھا اسکول کے کچھ حضرات بغیر ہجاب کے بچیوں کو آنے کیلئے کہہ رہے تھے تو بچیاں اور قوم کے ذمہ دار حضرات ملک کے دیئے ہوئے حق کا استعمال کرتے ہیں مطالبہ کر رہے تھے کہ ملک کے سمیدان میں دیئے ہوئے حق میں اس بات کی اجازت ہے کہ جس درجے میں پڑھنے کے کلاس میں خاص کی بھی کام نہیں ہوتا مذہبی لوگ اپنے مذہب کے مطابق آ سکتے ہیں اب آنے نہ آنے یہ تھا مسئلہ مسئلہ دھرم میں کیا ہے یہ نہیں تھا ہم کیوں کورٹ سے پوچھیں کہ پردے کا حکم شریعت میں کیا ہے ہم یہ سوال نہیں کیے عدالت کا دروازہ جو ہمارے اکلہ کھٹ کھٹ آئے ہیں مقصد یہ تھا کہ بچیاں برقے حجاب نقاب کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں عدالت کا جو فرسلہ آتا ہے آتا ہے اپنی جگہ پر یہ سوال نہیں ہوا کہ حجاب نقاب اور برقہ ہمارے دھرم میں شریعت میں پران حدیث کی روشنی میں کیا ہے یہ عدالتوں سے زیادہ مذہبی لوگ جانتے ہیں مذہب مذہب والے ہی جانیں گے ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر بلکہ انسانی فطرت سے لے کر یہ عورت ہجاب کے دائرے میں رہتی ہے اگر اس سے ہجاب ہٹا تو وہ ایک شرارت رہی ہے اصل اس کی زندگی ہجاب ہے ساڑھے چودہ سو سال سے نماز، روزہ، زکاة اور حج کی طرح تفق مسئلہ ہے یہ اور یہ دوسرا جو جملہ عدالت کی طرف سے آیا کہ پردہ، ہجاب یا نقاب جو بھی الفاظ آئے ہوں وہ مذہب کی ضروریات یا لوازمات میں سے نہیں ہے یہ تو انتہاں دلدے پر افسوس کل لگزر جملہ تھا جی، آخری سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب چونکہ کوٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان جو پیرنس ہیں وہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جانا کہ نہیں جانا اور جانا تو کس طرح جانا دیکھئے اس کے متعلق میں یہ عرض کروں کہ اس کے اس مسئلے میں آج ہی تو فیصلہ آیا ہے ہمارے اکابر، حضرات علماء، ذمہ داران، سرپرست، دانش وران اس کے بارے میں بہت جلد بیٹھیں گے اور فیصلہ سنائیں گے جہاں تک میری رائے ہیں ایسے نازک وقت میں فیصلہ آیا ہے جس کی وجہ سے بچیاں بہت پریشان ہیں سال بھر کی محنت ضائع ہونے کا وقت ہے ایسے میں میری رائے یہ ہے کہ اگزامس کا دور چل رہا ہے عام کلاس کے روم کے مقابلے میں امتحان گاہ جہاں امتحان دیتے ہیں وہ اور بھی زیادہ موتا جگہ ہوتی ہے نہ شرارت، نہ شور، نہ حل، نہ شغب ہوتا ہے بچیاں اپنی امتحان کو جاری رکھیں یہ از ضرورت و طبیح المحضورات کے فقی جملہ ہے تو کالیج کے اندر اسی شرم و حیاء، انجاب و نخاب و پردے کے ساتھ جائے اور وہاں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ برخہ اتاریں اور اپنے بیاغ میں آزار نہ رکھیں انتحان گاہ پہنچ کر روتے دل ہی دل کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے پاس دعا کرتے ہوئے انتحان دے کر جل سے جل پارے ہوکر وہاں سے نکل جائیں اس سال کا مسئلہ اب دو تین دن دو چار اگزام سے باقی ہے تو مسئلہ حل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ دو مہینے کی چھٹی ہوگی تو ان دو مہینے کی عرصے میں کوئی اور بہت طرف ہمارے بڑوں کی طرف سے رائے مشوری اور پیسنے آجائے موسیلمنوں کی کوئی بھی اسکول نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو صرف بناتے ہیں تو شادی حال بناتے ہیں یا تو کچھ بھی موسیلمنوں کو ہمارے موسیلمنوں کو جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو خوش تو آپ بتائیں جو پالیجز کی طرف اور ایجوکیشن کی طرف دیکھئے لیڈران کی جہاں تک بات ہے وہ اپنے پارٹی کے سربراہان کے تہت تبے ہوئے ہوں میں ساپ ساپ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی قسم کی خدمت کے لیے نیڈران کو جہاں تک پسکی الگ کریں اب رہا قوم کے ذمہ داروں کو مسادید کے ذمہ داروں کو گاؤں اور شہر کے ذمہ داروں کو اداروں کے تنظیموں اور تاریکوں کے ذمہ داروں کو اب جاگنا چاہئے الحمدللہ مسادید اللہ کے گھر ہیں بنانے میں فضائل بڑے زیادہ ہیں اب الحمدللہ مسادید بڑی کثیر تعداد میں ہیں اور مداریز کے بھی بڑے فضائی ہیں اب جتنے مدار سے ہیں ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے شادی حال یہ سب ہے اپنی جگہ پر لیکن اس وقت جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہی اقل مندی ہے کسی کو بھوگ لگ رہی ہے زبردست اسے بہترین کپڑے دینا ہی ماخت ہے قوم کی اس وقت یہ ضرورت کالیجس ہے تو ایسے دور میں دوسرے چیزوں کو بنانا یہ بلکل ہماخت والی بات ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کرناٹک کی بات عرض کر رہا ہوں میں بھی جلدی میں ہوں کرناٹک میں حضرت سلطان شہیر رحمت اللہ علیہ کی طرف سے وقت کردہ کتنی بہترین جگہیں ہیں کالیجس تعمیر کریں اور یہ نیت نہیں کہ صرف مسلمان بچیوں کو تعلیم دیں ہم کالیجس تیار کریں گے مسلمان بچیوں کو بھی پڑھانے کا انتظام کریں گے ہندو بچیوں کو بھی پڑھانے کا انتظام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عیشہ اگر کالیجس تیار ہو کر ہر قسم کے مذہب کے بچیوں کو آنے کی جب اجازت ملے گی جہاں مسلمان بچیوں کو برقے ہجاب و نخاب کے ساتھ آنے کی اجازت ہوگی وہیں کسی ہندو بچی کو تلک لگا کر آنے کی بھی اجازت ہوگی کیونکہ لکم دین و کم ولی دین ہے ضرورت ہے اس وقت بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس وقت جہاں تک ہو سکے کارنوینٹس، پریمریز، اسکولز، کالیجس اس کی تعمیر پر ذمہ داران زیادہ سے زیادہ توجہ دیں خوم بھی ساتھ دیں انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے حضرت مولانا پیم مزمل صاحب نے بہترین طریقے سے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے جو آپ پوری طرح سے سمجھ چکے ہوں گے امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اسلام کے اور ہمارے شریعت کی حفاظت کریں حضرت مولانا کی حفاظت کریں ان کے عمر میں عمالِ صالحہ میں صحت میں عافیت کے ساتھ خوب برکتتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ